پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں چودہ روپے کانوے پیسے اضافے سے شہریوں کی پریشانی میں بھی اضافہ پیٹرول کی نئی قیمت تین سو چھ روپے جبکہ شہری پیٹرول ڈلوانے اور دہائیاں دینے پر مجبور ہیں تو پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں چودہ روپے کانوے پیسے اضافے کے بعد جو شہری ہیں ان میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو اس کا اثر اب مزید ہر چیز پر پڑے گا اور مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا پیٹرول کی نئی قیمت 306 روپے ہے جبکہ شہری پیٹرول دلوانے کے لیے مجبور ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ دوہائیاں بھی دے رہے ہیں ہمارے ساتھ مائدہ وحید ہوں گی اور حافظ دلاور نیازی ہیں سب سے پہلے ہم رکھ کریں گے مائدہ وحید کا ان سے جانیں گے کہ وہ اس وقت ہاں پر موجود ہیں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس کے بعد عوام کا کیسا رد عمل دیکھ رہی ہیں جی مائدہ بلکل اس ٹائم میں شمنہ پہاڑی پر موجود ہوں پیٹرول پمپ پر موجود ہیں جس طرح سے دیکھا گیا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں نظر آئے یہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے یہ روٹی کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے دوسرے نمبر پہ یہ ابھی دیکھو پانسو کا ڈلو آ رہے ہیں یہ سات سو روپے کا کام ہے اس میں ہم بچائیں گے کھائیں گے بچوں کی فیصیں دیں گے کیا کریں گے یہ بہت مشکل ہو گیا ہے مانے والا وقت جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو آدمی جو ہے نا یہ ماریں گے ایک دوسرے کو دوسرے پر مارنے پر مجبور ہو جائیں گے ایسا ان کا کہنا ہے یہاں پر ہمیں ساتھ رکشا بھی موجود ہیں مجھے بتائیے گا تھوڑا سا دور ہیں وہ ہم سے لیکن ہم ان سے بات کرنے کی کوشش لازمی کریں گے یہاں پر اور بھی ہمیں ساتھ موجود ہے بتائیے گا پیٹرول مہنگا ہو گیا کیا کہنا ہے یہ سامنی کو پیٹرول مہنگا ہو گیا اس کی وجہ یہ اکومت ہے اور کوئی نہیں ہے اگر میں اٹھارہ دار لے رہا ہوں اس میں میں تیل کیا چلاوں گا گر میں کیا کھاؤں گا اس کی وجہ سے ہم تو پریشان ہیں حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے یہاں پر آپ مجھے بتائیے گا اس قدر پیٹرول مہنگا دیکھنے میں نظر آیا ہے اب بینک والے جائیں اور میں جانا ہوں یعنی ابھی سے ہی میں ادھار میں ہوں بیل آتا ہے 29 تریخ لازٹ ہوتی ہے 12000 بیل آ گیا ہے ایریئر لگے ہیں اس کے باوجود ایکسین کے پاس گیا ہوں ایکسین آگے سے بھگواس کرنی شروع کر دیتا ہے بندہ بھگواس کیے جا رہا ہے انہوں نے ہمیں ہمارے اوپر کتے چھوڑ دی ہیں امت سے بھی غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے یہ دکھائی دے رہے ہیں لیکن مزید بھی جانیں گے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے مجھے بتائیے گا پیٹرول جو ہے کتے کا ڈلوارے ہیں آپ اور کیا کہنا چاہتے ہیں میں تو کچھ نہیں کرنا چاہوں گا بس کیا کہوں آپ کے سام نہیں ہے کتے کا پیٹرول ڈلوارے ہیں سادھے چار سکتے ہیں کیسے گزارہ کریں گے بس بہت مشیل ہے بس وقت پاس کارے ہیں دار کے سر پر دار تھا کر کام کے جرا رہے ہیں تھا کہ گزارہ کیا جا رہا ہے بہت زیادہ یہاں پر وہوں اسے کا اظہار کرتے ہوئے شہری دکھائی دے رہے ہیں لیکن اسے کے ساتھ آپ کو ایک چیز میں کلیر کرتی چلو کہ یہاں پر پیٹرول پمپ ہے اس طرح سے اب رش دیکھنے میں نظر نہیں آرہا جس طرح جو ہے وہ صبح کے اوقات میں دیکھا جا رہا تھا یہاں انکل پیٹرول پائی کیا ہے کیسے چلائیں گے کیسے گزارہ میں ہم یہ یقین کریں کہ ان لوگوں نے پیٹرول کے ساتھ ہمارا بھی جنازہ نکال دیا ہے جہاں ہم لوگ سات سو روپے کما کے بچاتے تھے اب ہم لوگ چار سو روپے کما کے تین سو روپے پہ آگئے ہیں تین سو دس سر پے کا ڈلوارہ ہے کبھی مرانہ کے دور میں ڈیوڑھ سو روپے کا آگئے ہیں کیا کہ مائدہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ناظرین کو ایک اہم ترین خبر ہے پہلے وہ بتاتے چلیں ابھی آپ کو آگاہ کریں لہور ہائی کورٹ کا سابق وزیراعلا پرویزیلاہی کو رہا کرنے کا حکم سامنے آیا ہے لہور ہائی کورٹ میں چودری پرویزیلاہی کو گرفتار نہ کرنے کے حکم پر عمل درامت کیس کی سمات ہوئی اور یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ سابق وزیراعلا پرویزیلاہی کو رہا کر دیا جائے گا لہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ سابق وزیراعلا پرویزیلاہی کو رہا کر دیا جائے لہور ہائی کورٹ میں چودری پویز الہی کو گرفتار نہ کرنے کے حکم پر عمل درامت کیس کی سماعت جس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اہم کیس اور اہم سماعت جس کے بعد اہم حکم سامنے آیا کہ سابق وزیرالہ پویز الہی کو رہا کر دیا جائے چودری پویز الہی کو گرفتار نہ کرنے کے حکم پر عمل درامت کیس کی یہ سماعت تھی اور اب لہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ اہم فیصلہ سامنے آ چکا ہے اس سابق وزیرالہ پرویزی اللہی کو رہا کیا جائے چودی پرویزی اللہی کو گرفتار نہ کرنے کے حکم پر عمل درامت کیس کی سمات ہوئی اور آپ کو بتائیں کہ لہور ہائی کورٹ چودی پرویزی اللہی کو گرفتار نہ کرنے کے حکم پر عمل درامت کیس کی سمات جس کے بعد اب یہ حکم سامنے آیا ہے کہ پرویزی اللہی کو رہا کر دیا جائے اہم خبر جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں اہم سماعت تھی اور کافی عرصے سے اس حوالے سے جو ہے وہ سماعت چل رہی تھی لیکن پرویز الہی پیش بھی نہیں ہوئے اور آج یہ اہم حکم سامنے آیا ہے جس کے حوالے سے ہم مزید جان لیتے ہیں ملک اشرف سے جی ملک اشرف جی بلکل لاہور ہائی کورٹ میں چودی پرویز الہی کو گفتار نہ کرنے کے حکم پر عمل ڈرامت کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی ہے اور چودی پرویز الہی کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے اور عدالت نے چودی پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اور اس حوالے سے عدالت میں جب اس کی سماعت کا آگاز ہوا تو عدالت میں نیپ کے وکیل موجود تھے پنجاب حکومت کے وکیل موجود تھے اور دیگر بھی موجود تھے جسٹس عمزد رفیق نے کہا کہ پرویز الہی بے شک پیچھے بیٹھے رہے یہ کہنا تھا کیا حصاب عدالت کو بتایا تھا کہ انٹرکوٹ اپیل خارج ہوگی تھی یہ جسٹس عمزد رفیق نے اختصار کیا تو یہ نیپ کے پرسکوٹر نے کہا کہ یہ میرے علم میں نہیں تھا مزید جس پہ جسٹس عمزد رفیق نے کہا کہ اس کی مکمل انکواری ہوگی کہ کیا عدالتی حکم پر عمل ڈرامت کے لیے جو عدالت نے آرڈرز پاس کیے تھے اس کو پراپرلی کسی کے علم میں لائے گیا یا نہیں جس پہ جسٹس عمزد رفیق نے چھوٹری پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اچھا بتائیے گا ملک اشرف دوران سمات جو وکیل تھے ان کی جانب سے کیا دلائل پیش کیے گئے ملک اشرف سے ہم دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے پرویز الہی کو گرفتار نہ کرنے کے حکم پر عمل ڈرامت کیس کی یہ سمات ہے عدالتی حکم پر سابق وزیرالہ پرویز الہی کو عدالت پیش کر دیا گیا لہور ہائی کورٹ کا سابق وزیرالہ پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم میں ابھی پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دے رہا ہوں جسٹس عمزد رفیق کی جانب سے یہ رمارکس دیے گئے جسٹس محمد عمزد رفیق نے سابق وزیرالہ کی درخواست پر سمات کی اور عدالت کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کیا احتساب عدالت کو بتایا تھا کہ انٹراکورٹ اپی خارج ہو گئی تھی اس پر وکیل کی جانب سے کیا دلائل پیش کیے گئے ہم ملی کشرف سے ایک بار پھر جانیں گے جی ملی کشرف جی بلکل لاہور ہائی کورٹ میں چودی پرویز الہی کے گفتاری روکنے کے متعلق جو حکم تھا اس پر عمل درامل کیس کی سمات ہوئی ہے جو چودی پرویز الہی ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے تو عدالت نے چودی پرویز الہی کو رہا کر دیا ہے جب اس کی سمات کا آگاز ہوا تو چودی پرویز الہی کو پیش کیا گیا اور وہ کمرہ عدالت میں سب سے پیشے والی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے جس پر جسٹس عمزد رفیق نے یہ رماز دیئے کہ چودی پرویز الہی بے شک پیشے رہیں لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا نیب کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو رکنی بینچ نے جو پنجاب حکومت کی اپیل تھی اس کو خارج کر دیا گیا ہے جس پر چودی پرویز الہی کو رہا کر رہے ہیں اور اس بات کی مکمل انکواری ہوگی کہ کیا انہیں بتایا گیا یا نہیں تو اس پر اب مزید کانونی کاروائی کیا کی جائے گی ملک شرف دیکھیں ابھی تو عدالت نے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا اب نیب جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ریو کرتی ہے یا نہیں کرتی کیونکہ جو پنجاب حکومت ہے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو درخواست دیر کی تھی انہوں نے ان کا موقع یہ تھا کہ چودی پرویز الہی بہت سے کرپشن مقدمات میں ملوث ہیں اور جو سنگل بینچ نے حکم جاری کیا ہے کہ انہوں کی کسی بھی ناملوم قدمے میں گرفتار نہ کیا جائے یہ نہ ان کی ستا ہے کہ نیب دوبارہ سے سپریم کورٹ سے اس حوالے سے رجوع کرتی ہے یا نہیں بہت شکریہ ملک شرف ہمارے ساتھ تھے ہمیں تفصیلاً اپ ڈیٹ کر رہے تھے یہ پیٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے تو چودہ روپے ایک آنوے پیسے اضافے سے شہریوں کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے حافظ دلاور نیازی ہمارے ساتھ ہیں ان کا رکھ کریں گے ان سے جانیں گے عوام کی جانب سے کیسا رد عمل سامنے آ رہا ہے جی حافظ دلاور اج بلکل پٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کے بعد عوام کی جو مشکلات ہیں جو پرشانیاں ہیں اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اور عوام جو ہے صبح سے ہی آج پٹرول تو ڈلوانے پہ مجبور ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ دعائیاں بھی دے رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے پٹرولیو مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے چودار پہ اکانوے پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے پٹرول کی قیمت میں جس کے بعد تین سو چھیر پہ پندرہ پیسے پٹرول پمپس پہ پٹرول مل رہا ہے اس کے ساتھ تو جو شہری ہیں ان کی جانب سے ایک اور چیز ہے وہ دیکھی جاری ہے کہ شہری پٹرول پمپس پہ موٹر سائیکلوں کے ساتھ جو بوتلیں ہیں وہ بھی لے کے آ رہے ہیں اور اس میں پٹرول ڈلوارے ہیں یعنی کہ عوام کو یہ بھی ڈر پڑ چکا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کہیں پر دوبارہ سے پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے پٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے جب جو شہری ہیں ان سے بات کی جائے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ پٹرول کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ برقرار ہے جو رد عمل دیکھا جا رہا ہے رد عمل بھی بہت اس طرح کا ہے کہ لوگ بلکل مایوس ہو چکے ہیں اور ان کا بلکل بھی یقین حکومت پر اٹھ چکا ہے وہ شہری موجود ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں مزید ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے وہ کیا کہیں گے جی مجھے بتائیے گا کہ پٹرول کی قیمتوں میں چودہ روپے کا پھر اضافہ کیا گیا ہے تو کیا کہیں گے ٹرپل سینچری ہو گئی ہے ٹرپل سینچری یہ عوام کے لیے بوئی ڈال رہے یہ حکومتوں کو چاہیے کہ کیوں مہنگا کری جا رہے ہیں کس ویہاں سے مہنگا کری جا رہے ہیں وہ کسی اور طرف نہیں آ رہے ہیں وہ بلوں میں اور پٹرول میں عوام سے پیسہ نکل آئی جا رہے ہیں یہ ٹیکسوں میں دہی جا رہے ہیں کدہ گئی یہ حکومتیں بلکل یہاں پر جو شہری موجود ہیں جو پٹرول ڈالوانے کے لیے آئے ہیں ان کا ردے میں آپ دیکھ رہے ہیں بلکل مایوس ہو چکے ہیں لوگ اور بلکل بھی حکومت کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ حکومتیں بلکل مہنگائی کو بلکل عوام شدید پریشان ہیں بے بس نظر آ رہے ہیں بہت شکریہ حافظ دلاور نیازی ہمارے ساتھ رہے تھے ایک طرف پیٹرولنگ مسنواتی قیمتوں میں اضافہ تو دوسری جانب ڈالر کی قدر میں بھی تیزی کا تفاہ جاری ہے سٹہ بازو نے ڈالر اوپن مارکٹ سے غائب کر دیا ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر تین سو پین تیس روپے پر بھی دستیاب نہیں ہے شہزاد خان ابدالی سے سوال اسے بات کریں گے جی شہزاد بلکل ایک جانب جہاں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں ہوش شبہ اضافہ دیکھا جارہا ہے وہیں ڈالر کی قدر میں بھی تیزی سے اضافہ کا سلسلہ جاری ہے اوپن مارکٹ کے اگر ہم بات کریں تو اوپن مارکٹ کے اندر اس وقت سٹہ بازی اور بلیک میں فروخت کرنے والوں کا راہ چل رہا ہے اور بزنس کمیونٹی اس حوالے سے مصدرب دکھائی دیتی ہے اوپن مارکٹ کے اگر ہم بات کریں تو اس وقت تین سو پین تیس کیا تین سو چھتیس اور سینتیس روپے پر بھی ڈالر دستیاب نہیں ہے اور اسی وعی سے شہر کی سنتی برادری اور تاجر برادری بھی پریشانی سے دوچار دکھائی دیتی ہے اس وقت ہم ڈالر ایس پر موجود ہیں اس کے علاوہ جو دیگر منی ایک چینجر ہیں جس میں ویسٹرن یونین اور دیگر شامل ہیں یہاں پہ جو ڈالر کی قیمت ہمارے سامنے آئی ہے وہ بائنگ تین سو اٹھائیس سے تین سو اٹھائیس روپے پچاس پیسے میں کی جاری ہے جبکہ سیلنگ کے جو ریٹ ہیں وہ تین سو اکتیس روپے ہیں لیکن اوپن مارکٹ کے اگر ہم بات کریں جن کے ساتھ تاجر برادری کربار کرتی ہے تو وہاں پہ سورتحال یہ ہے کہ تین سو پینتیس تین سو اٹھائیس روپے پر بھی ڈالر دستیاب نہیں ہے گزشتہ روز تین سو سنتیس روپے پر ڈالر جو ہے وہ بلیک میں مل رہا تھا اور یہی سورتحال اس وقت اوپن مارکٹ کے اندر دیکھی جاری ہے تین سو سنتیس اٹھتیس چالیس جہاں پہ بھی بلیک میں فروخت کرنے والوں کو گاہ ملتا ہے تو وہ اس کو اپنے مان مانے ریڈ پر فروخت کر دیتے ہیں اس حوالے سے شہر کی بزنس کمیونٹی کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ سورتحال چلتی رہتی ہے تو سیچویشن مزید خراب ہو جائے گی سنتوں کے لیے خام مال کو امپورٹ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ ڈالر کی قدر میں بلیک میں اضافے کا سلسرہ جاری ہے اور یہی سورتحال شہر کی تاجر برادری کی بھی ہے شہر کی تاجر برادری کی جو مال ہیں وہ مختب ممالک سے جب آتے ہیں تو انہیں بھی ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں اس لیے ان کو بھی ڈالر کی آشیر ضرورت ہے وہ بھی اس بلیک میں فروخت کرنے والوں کے ہاتھوں پریشان ہیں اور ایف آئی اے اور دیگر اس حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر ڈالر کی قدر کو مستحکم کرنے کے لیے کام کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آشیر ضرورت ہے آج کاروباری ہفتے کا آخری روز ہے اور آخری روز کے آغاز کے ساتھ اوپن مارکی میں ڈالر جو ہے وہ تین روز پیمینگا ہے وہ ہو گیا ہے اوپن مارکی میں ڈالر جو ہے وہ تین سو تیس پیفے بڑھ کر تین سو چھبیس پیفہ ہے وہ ٹریڈ کیا جا رہے ہیں جبکہ اوپن مارکی میں جوڑو جو ہے وہ ایک دنگا ہونے کے بعد تیس سو چون پیفر سطح پر ہے وہ وہ ٹریڈ کیا جا رہا ہے برطانوی پاؤنڈ جو ہے وہ گزشتہ روز کی جو قدر چار سو بارہ روز ہے اس پر اوپنی برقرار ہے تک کے سوٹی ریال جو ہے وہ اس پاسی روز پہ اور عملاتی زدم جو ہے وہ نفے پیفہ کے اوپر ہی برقرار ہے وہ آج ہے اور کاروباری ہفتے کے آخری دوست کے آغاز کے ساتھ ہی انٹر بینک کے ساتھ اوپن مارکی میں ایک سائز ملازمین کی رشوت لینے کی جو روش ہے اس نے شہریوں کو بڑی سہولت سے محروم کر دیا ہے پنجاب اکسائز کو اسلامباد اکسائز کی جانب سے رمہ سال ایک سہولت دی گئی تھی کہ جتنی بھی اسلامباد کی گاڑیاں پنجاب کے شہریوں کے پاس ہیں اگر وہ بیگتے ہیں یا خریدتے ہیں تو ان کی فیزیکل انسپیکشن کرونے کے لیے اسلامباد جانے کی بجائے پنجاب اکسائز کے ذریعے ہی کروا دیا جائے گا اور اس کے لیے پنجاب بھر میں مخصوص انسپیکٹرز کو پاسورٹ جاری کیے گئے تھے لیکن اس میں کرپشن کا الیمنٹ سامنے آیا ہے اور فی گاڑی دس سے بیس ہزار روپیا لے کر فیزیکل انسپیکشن کرنے کا انکشاف ہوا ہے ڈیریکٹر اکسائز ریجن سی کی جانب سے مراسلہ لکھا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ لاہور شہر میں جو دو انسپیکٹرز کے پاس پاسورٹ چل لے تھے اس میں سے ایک انسپیکٹر غلام مہیدین کی جانب سے شہر بھر میں جو شورومز ہیں ان کی تین سو اکاون گاڑیاں رشوت لے کر ان کی فیزیکل انسپیکشن کی گئی ہے جبکہ گجرا والا سیالکوٹ اور دیگر شہروں میں جا کر بھی گاڑیوں کو فیزیکل انسپیکشن کی گئی ہے تو اس چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے ڈیریکٹر اکسائز ریجن سی کی جانب سے اس بات کی بھی وضاحت طلب کی گئی ہے کہ وہ کس بنا پر دیگر شہروں میں جا کر فیزیکل انسپیکشن کرتے رہے ہیں جو اس کے آسپیکٹ سے ان کی تصاویر بنا کے اکسائز اسلامباد کے سسٹم میں اپلیکیشن کے ذریعے آن لین کر دیتے تھے جس کی ساتھ اس کی گاڑی کی فیزیکل انسپیکشن ہو جاتی تھی لیکن رشوت کی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے یہ سسٹم پنجاب میں روک دیا گیا ہے بہت شکریہ علی صاحب ہمارے ساتھ تھے آگاہ کر رہے تھے شہر لاہور میں گرمی کے وار بدستور جاری ہیں سورج کی چلملاتی کرنے شہریوں کو چھبنے لگی ہیں اور ستمبر کا آغاز ہو گیا لیکن گرمی کا احتتام نہیں ہو سکا کومل اسلام سے بات کریں گے جی کومل جبکل لاہور شہر کی موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو لاہور کا موسم شدید گرم ہے محمد موسمیات کی جانب سے موسم آج دن بھار گرم رہنے کے حوالے سے پیش گوئی بھی کی جا رہی ہے وہی محمد موسمیات کی جانب سے بارشوں سے ریلیٹڈ بھی خبر دی جا رہی ہے کہ دو سکتمبر کو لاہر شہر لاہور میں بارش برسانے والا ایک سسٹم دافل ہو رہا ہے جو کہ موسمیں تھوڑی تی تبدیل کا سبب بنے گا موسم کی سختیاں عروج پر ہیں شہر لاہور کے باسی جو گرمی ہیں اس سے بہت زیادہ پریشان اور گرمی سے نڈھال نظر آ رہے ہیں وہی شہر لاہور کے باسی گرمی سے بچنے کے لیے بارشی اتجائیں کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں اور بارش کی آس امید کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ لاہور میں جو گرمی ان کو برداشت کرنا پڑ رہی ہے یہ کینن بارش برسنے کے بعد کچھ حد تک تھوڑی دیر کے لیے سہی لیکن موسم میں تبدیلی ضرور ہوگی اور شہر لاہور کے باسی سکات سانس لے سکیں گے وہی ہم بات کرتے ہیں لاہور میں ٹیمی پیشن کے حوالے سے تو موجودہ درجہ حرارت چھتیس ڈگری سیڈی گریٹ کی بلندیوں کو چھو رہا ہے یعنی کہ گرمی سے تیر ہے شکریہ اکو امر اسلام نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے سٹی پورٹو